بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی یہ آپ کے سامنے جو یہ مسمی کا پودا ہے جو چھوٹے سے پوٹ میں لگا ہوا ہے اسے یا تو زمین میں لگنا چاہیے لیکن ہم اسے پوٹ میں ہی گروہ کریں گے اس لیے ہم اس کو نئے بڑے پوٹ میں شفٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ اس کو اس کی جڑوں کو پھلنے پھولنے کے لیے زیادہ مواقع مل سکیں ہم نے یہ پودا پتوکی سے لیا تھا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اٹھارہ اور چوبیس انچ کے گملے میں بہت خوبصورتی سے نہ صرف اس کی گروہ ہوتی ہے بلکہ یہ یہ اس پہ پھل بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے ہم اپنے مالی رمضان سے پوچھیں گے جو اس وقت اسے بڑے پوٹ میں شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمضان صاحب آپ نے اس میں یہ جو آپ نے اس میں مٹی بنائی ہے یہ اس میں کیا کیا چیز شامل کی ہے یہ گارڈن کی مٹی ہے اچھا گارڈن مٹی ہے اور اس کے علاوہ گوبر کی خاد ہے ریت وغیرہ ڈالی ہوئی ہے ریت ہے اور پتو کی خاد وغیرہ ڈالی ہوئی ہے پتو کی خاد ہے تو یہ اس کے اندر جو ہے یہ شفٹ کرنے سے یہ پودا جو ہے زیادہ بہتر گروہ کرے گا تو اس کی گروہ یہ اس کے لیے یہ پود کافی ہے یا اس سے بڑا پود ہونا چاہیے نہیں یہ کافی ہے یہ کافی ہے یہ چار پانچ سال اس میں چل سکتا ہے یہ چار پانچ سال اس میں چل جائے گا اور اس کے علاوہ گا بڑا گملہ ہوگا یہ چار پانچ سال اس میں یہی اس پہ یعنی کہ فروٹ آنا شروع ہو جائے گا چار پانچ سال میں تو اس کا تین سال کے بعد اس سے پہلے جو ہے اس پہ فروٹنگ شروع ہو جائے گی اس سال یا اگلے سال آجائے گا اس سال یا اگلے سال رمضان صاحب کا کہنا ہے کہ اس طرح شفٹ کرنے سے اس کی جڑوں کی بڑھوتری ہوگی اور اس کا قد بھی بڑھے گا اور یہ زیادہ بوشی بنے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ دو سال سے زیادہ کا پودا ہو گیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ اس کو تین سال ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسی سال جو ہے وہ فلاورنگ پہ آجائے اور اس سال چند دانے مسمی کے ہمیں بھی بھی کھانے کو مل گئے ہیں اب رمضان صاحب جو ہے اس کو اس میں شفٹ کرنے کے بعد یہ دونوں پودے جو ہم نے ایک چاندی کا پودا لگایا ہے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور اس کی دیکھ بھال میں لگے ہوئے ہیں اس طرح یہ پودے زیادہ بہتر طور پر گروہ کر سکیں گے مسمی کا یہ پودا اچھی طرح اپنے نئے پود میں لگیا ہے رمضان صاحب آپ نے کچھ پندرہ بیس دن پہلے اس گملے کو اس پودے کو چھوٹے پوٹ سے اس بڑے اٹھارہ انچ کے پوٹ میں لگایا تھا تو اب اس کی کیا کیفیت ہے سلجل کیا ہے کہ بڑے گمرے سے لگاؤں دی وجہ ہے کہ پودا دی کروڑی کیلیوں زیادہ ہو جائیں گے مطلب پودا بہت دہ زیادہ ہے اس کیا کھر کر کے بڑے گمرے سے لگایا ہے تانکہ دیکھوں کچھ دن پہلے لگایا ہے تو یہ پھول لگایا ہے اور آستا آستا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اگلے سال اس کو اس کے بڑے گمڑا لگا دیں گے اس میں پانچ سال ٹھیک رہے گا میرا خیال میں اس پاچھ پانچ سال ٹھیک ہی رہے گا یہ چھوٹا تھا پہلے بارے اس میں بwietشتاؤlà؟ کیا اس میں چل جائے گا کیا اس نے وہ فروٹ ہیٹا ہے اپنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا تو یہ کیا کرے گا سپورٹ لگائیں گے سپورٹ لگاؤں گے سٹیک وغیرہ لگائیں گے یہ ماشاءاللہ اس نے پتے آپ ریپورٹنگ کے بعد اس کی گروہ تو شروع ہو گئی ہے اور ساتھ اس نے پھل بھی اٹھا لیا ہے زرہ دکھائیے گا کہاں اس نے پھل اٹھایا ہے یہ دیکھیں سر یہ پھول آئے ہیں اس کے بعد ایک منٹ ایک منٹ میں دیکھ لوں کہاں پہ پھول آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے اس کے درمیان میں پھول اٹھا لیا ہے اس کی ہر شاک کے اوپر ہر شاک کے اوپر پھول آگے ہوئے ہیں ہم نے اصل میں تھوڑی سی اس پودے کے ساتھ زیادتی کرتی تھی کہ یہ پودا جب ہم پتوکی سے لائے تھے تو اس وقت بھی ہمارے مالی رمضان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس کو بڑے پود میں شفٹ کر دیں کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو زمین میں نہیں لگانا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کو بڑے پود میں شفٹ کر دیں ہماری سوچتی ہوئی اور یہ تقریباً چھ ماہ جو ہے یہ پتوکی سے لانے کے بعد اسی طرح پڑا رہا اب ہم نے اسے بیس دن پہلے اس میں شفٹ کیا ہے تو اس کی عمر تو ہو گئی ہے لیکن اس کے پھل دینا شروع کرے تو یہ اس نے اس میں فلاورنگ شروع ہو گئی ہے اور یہ اس سال چند مسمیہ تو دیکھا چاہے اس کے ساتھ ہمیں اس کے ساتھ ایک سٹک کیوں نہ لگانی پڑے تو وہ ہمیں لگانی پڑے گی کیونکہ اس کا یہ جب پھل ہوگا تو یہ ابھی کمزور پودا ہے تو یہ اس کا شاید بوجھ نہ اٹھا سکے اس لئے اس کے ساتھ ہم ایک سٹک لگا دیں گے نمان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے ناظرین کو بہت موفید معلومات فراہم کی تو دوستو یہ 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 ریپورٹنگ کا فائدہ ہے کیونکہ ریپورٹنگ سے پہلے اس کی جڑیں سٹک ہو گئی تھی ایک جگہ پر منجمد ہو گئی تھی اب یہ ماشاءاللہ اب اس کو یہ خل پھولنے لگا ہے اجازت دیجئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ